موسم یادی تبدیلی کیا زومبی وائرسز زندہ ہو جائیں گے؟ زومبی وائرس ہزاروں سال سے کہاں چھپے ہیں؟ کتنے خطرناک ہیں؟ سائنزانوں نے موسم یادی تبدیلی کے نتیجے میں خطرناک اثر کا انکشاف کر دیا سائنزانوں کے مطابق موسم یادی تبدیلیوں کے نتیجے میں آرگٹ کھدے کی برفانی سطح میں چھپے ہزاروں سال پرانے وائرس بھی زندہ ہو سکتے ہیں سائنزانوں نے زومبی وائرسز قرار دیا ہے زومبی یعنی ایسا مردہ جاندار جو زندہ ہو گیا ہو اس کے بارے میں ہورر فلمیں تو آپ نے دیکھی ہوں گی سائزانوں کا کہنا ہے کہ آرکیٹک کی برفانی سطح میں ہزاروں سالوں سے خوابیدہ وائرسز موسمیاتی تبدیلیوں کے باعث درجہ حرارت بڑھنے سے دوبارہ زندہ ہو سکتے ہیں در حقیقت فرانس کے ایکس مارسل یونیورسٹی اسکول آف میڈیسن کے ماہرین نے ہزاروں سال سے خوابیدہ وائرسز کو دوبارہ جگانے میں کامیابی بھی حاصل کی ہے تحقیق میں بتایا گیا کہ موسمیاتی تبدیلیوں کے نتیجے میں آرکیٹک کے خطے میں درجہ حرارت میں تیزی سے دگنا اضافہ ہو رہا ہے ہزاروں یا لاکھوں برسوں سے برف کی تہوں میں محفوظ جراسیم متحرک ہونے کا خطرہ ہے ماہرین نے بتایا کہ اگرچہ اس طرح کے وائرسز کے پھیلنے کا خطرہ کم ہے مگر صورتحال پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے اور آرکیٹک کی سطح کو منجمد رکھنے کی ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے شمالی نصف کررے کا 25 فیصد حصہ برف سے ڈھکا ہوا ہے اور اس کے اندرونی سطح میں آکسیجن موجود نہیں جبکہ روشنی بھی وہاں تک نہیں پہنچ باتی جس کے بعد زمانے قدیم سے وائرسز وہاں خوابیدہ حالت میں موجود ہیں ماہرین بتاتے ہیں کہ ایسے زومبی وائرسز اب بھی ممکنہ طور پر انسانوں یا جانوروں کو بیمار کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں سائنس دانوں نے جن زومبی وائرسز کو پھر سے متحرک کیا ہے وہ انسانوں کے لئے خطرہ نہیں بلکہ ننے جانداروں کو ہی بیمار کر سکتے ہیں مگر مستقبل میں برف بگلنے سے دیگر جراسیم ضرور انسانوں کے لئے خطرہ ثابت ہو سکتے ہیں یہ کچھ اسی طرح کا خیال ہے جو انیس سو تیرانوے کے فلم جوراسک پارگ میں بھی دکھایا گیا جس میں سائنس دان ایک جگہ محفوظ ڈین اے سے ڈائنو سور کا کلون تیار کرتے ہیں جو تباہی مچا دیتے ہیں اب تک کے لئے اتنا ہی مزید معلومات کے لئے ڈیلی جنگ کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے